بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ وآلہ وسلم پر آصف اشرف جلالی کے جو بیوی کے توقعیم اغیر جمعے ہیں ہم ان کی پلزور مضبط کرتے ہیں اور اسے علم دنیار سے جواب دیتے ہیں اس نے اپنی تقریب میں جولہ استعمال کیا تھا کہ حضرت اعلی حضرت فاطمہ حضرت مانسن حسین غیر معصومہ ہیں حضرت تطاہیم کے مفرومات تو میں اسے جواب دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جوسف علیہ السلام حضرت سلمان حضرت دعود علیہ السلام حضرت زبریہ حضرت جونیس علیہ السلام جو ترکِ اعلیٰ ہوا تو اس پر آپ کیا کہیں گے آلِ محمد معصوم ہیں اور ان سے ذرا برابر بھی ترکِ اعلیٰ نہیں ہوا اب یہ ان کی معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ ذاتِ قدرت میں ان کو جنت کا وارث بنایا ہے انہیں زمین و آسمان کا وارث بنایا ہے انہیں سراط و مستقیم کا وارث بنایا ہے انہیں نجات کا وارث بنایا ہے انہیں صفات کا وارث بنایا ہے انہیں شفاعت کا وارث بنایا ہے انہیں سراط و مستقیم کا وارث بنایا ہے انہیں پول و سراط کا وارث بنایا ہے دوسری بات کہ ماذا اللہ اس نے کہا دبی بھی خطابے کی تو جس پر اللہ راضی ہو اللہ کا رسول راضی ہو تو یہ منصب تو کسی کو ملے گی نا تو کسی کے بولے ہوئے جملوں میں کسی کی بھی مزمت ہے جرانی صاحب کی اور نام نیاد کوئی کسی پیر فقیر کسی کے دیگا اس کے بھی جملتی مزمت ہے اب آتے ہیں معاملے کی طرح فیدہ تو بابا فیدہ کی ہسٹری نکالو سرور کائنات نے سات ہسٹری میں فتح ہوا فتح کیسے ہوا سب قرصہ حشر میں لکھا ہوا ہے ستار مولا لینی سے فتح کیا اور اس میں سے جو مال آیا ازاد قدرت نے کہا یہ میرا حصہ ہے میرے بعد میرے نبیل کا حصہ ہے اور میرے نبیل کے خرابتداروں کا حصہ ہے اس کے بعد یدیم غریب بسکیدوں کا ہے آگے فیدہ بیوی کو ملا خومس کے سنکے میں خومس بنا کر خومس بنا کر صدقے کی آیات سورة توبہ میں ہے خومس کی آیات سورة انوان کی آیت نمبر اکتالیس میں ہے کہ مال غریبت میں سے پانچمہ حصہ رسول اللہ کی آل اولاد کا ہے سورة بنی سرحیل کی آیت نمبر چھبیس میں بھی اس کا حوالہ ہے سورة روم کی آیت نمبر اٹھتیس میں بھی اس کا حوالہ ہے اب امت کے مال کہ ان کی اولاد کے آیت سورة نساء کی آیت نمبر گیارہ ہے اور سورة بکرہ کی ایک آیات ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف برتا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ بیوی اپنا حق لینے گئی تھی بیوی سے حاکم وقت نے گواہ بھی مانگے بیوی نے گواہ دیئے سنکے آپ کو حیرت ہوگی سرکار مولا علی حسن حسین حضرت ام احمد یہ گواہ تھے بیوی کی طرف سے بیوی کو جواب میں یہ کہا گیا کہ آپ کے بابا کا فرمان ہے کہ ہم انبیاؤں کا کوئی درشہ دراست نہیں ہوتی مال ترکہ نہیں ہوتا تو میں جرالی صاحب سے پوچھتا ہوں یا ان نام میں ہاتھ پیروں سے پوچھتا ہوں کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا درشہ دراست کا مالک حضرت سلیمان بناو حضرت امران کے درشہ دراست کی مالک حضرت بیوی مریم بنی حضرت حود علیہ السلام کے درشہ دراست کی مالک ان کی بیٹیاں بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درشہ اور دراست کے مالک حضرت اسمائید واستحاق ہوئے حضرت موسیٰ و حارم کے وارث ان کی آل اور اولاد ہوئی تو ہمارے نبی کی کیوں نہیں ہے سرکار اس بات کو سوچیں اگر یہ مٹیریل ناجائز ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ساتھ ایجریل میں اپنی بیٹی کو کیوں دیتے کیوں دیتے چار سال یہ بیوی کے استعمال میں رہا ہے اس سے جو احمد نہیں آتی تھی حضرت فاطبہ بیٹی رسول کو ملتی تھی سرکار کے بسال کے بعد سوچیں مسلمانوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے جس کی حکومت ہو جس کی حکومت ہو جو نبی ہو اس کی حکومت اور غلافت پر بننے والی پہلی حکومت میں جو پہلا فیصلہ جائے کسی نبی کسی خدیفے کسی رسول کی بیٹی کا کچھ خیال کی گئے ساڑے چودہ سو سال گزر گئے ہر دور میں محمد و آل محمد کی بستانکی کی گئی ہر دور میں محمد و آل محمد کے حق کو بسمار کیا گیا اور چھپایا گیا ہر دور میں ان کو تکلیفیں دیں گی حق ان کے ساتھ ان کو شہید کر دیا خدا دوا ہے کہ کوئی غیر مسلم ان کا مدرم نہیں ہے سوائے مسلمانوں کی جس کسی دور کے بھی ہوں تو تمام مسلم عمد سے یہ اپیل ہے کہ ایسے عالموں سے کی بسمت کریں اور اعتجاج کریں اللہ آپ کا ہمی و ناصر ہوں پر